بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیڑھ کلو مٹن کا کیمہ ہے اس میں اپ ڈالیں گے میسالیں سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے گرم میسال آ پوڈر ڈیٹی سپون ڈیٹی سپون ڈیٹی سپون کٹوئی لال مرف ایک ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ کٹا ہوا زیرہ دو ٹی سپون کٹوئی دنیا یہ ڈالیں گے چار سے پانچ گرین چلی تھی یہ بریق کٹیوئی یہ ڈالیں گے تین میڈیم سائز کے پیاز سے ان کو میں نے بریق کٹ کے ان سے پانی نکال لیا ہے یہ ڈالیں گے دو ٹی بل سپون میدہ دو ٹی بل سپون کون فلار یہ بینڈنگ کے لیے آپ انڈا بھی ڈال سکتے ہیں میں انڈا نہیں ڈال رہا ہوں یہ چیزیں ڈالیں گے اس کے ساتھ بھی اچھی طرح بینڈنگ ہو جاتی ہے یہ ڈال کے اس میں ڈالیں گے ایک اونٹھی کے برابر گرین دنیا یہ سارے چیزیں ڈال کے اس کو اچھی طرح کریں گے چار سے پانچ میٹ اچھی طرح کریں گے اس کو مکس ہو تو ملتے ہیں پھر تھوڑی دیر میں کیمے کو ہم نے مثالوں میں اچھی طرح مکس کر لیا ہے تو اس کنڈیشن میں ہے ابھی اس کو دس بارہ میٹ ریس دیں گے تو دس بارہ میٹ کے بعد ملتے ہیں آپ سے پھر جی تو کیمے کو پڑے پڑے تقریبا 15 سے 20 میٹ ہو گئے تو کافی سارے ہم نے بنا بھی لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے پیارے بنے ہیں تو ایک بنا کے آپ کو بھی دکھاتے ہیں کیمہ اٹھا کے تھوڑا سا اس کو ہاتھ میں پہلے تھوڑا سا مس لیں تو یہ ایک جان ہو جائے گا تو ہاتھ پہ تیل لگائیں یا پانی لگائیں جو بھی آپ کا دل کریں تو اس کو چڑھائیں گے سیخ پہ سیخ پہ چڑھا کے ایسے جیسے سیخ کباب بنتے ہیں آپ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں اور سیخ کے اوپر چڑھا کے بنائیں گے تو جلدی پکیں گے کہ اس کے اندر سراہ ہوگا تو اندر بھی تیل جائے گا نا تو جلدی پکے گا تو اس لیے اگر آپ کے پاس سیخ نہیں ہے تو آپ ہاتھ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لمبے لمبے کار کے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا پیارہ بنائیں تو اس کو اتارتیں ماشاءاللہ تو تیل ہم نے چولے پہ چڑھا دیا ہے تو تیل گرم ہو جائے تو پھر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ یہ تو کافی سارے کباب ہم نے ریڈی کر لیے تو تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے تب ایک ایک کارکیس میں ڈالیں گے کباب تو تیل گرم ہو گیا ہے ماشاءاللہ دوسری طواب ہمارے رویے اور ہمارے رویے ہمارے رویے ہمارے رویے ہمارے رویے رویے ماشاءاللہ جی تو کباب کا بنائیں گے رول تو یہ سموسا پٹی ہے ہوم میٹ سموسا پٹی ہے تو اس کو ہم نے گھرپی بنایا ہے تو اب اس کو کٹیں گے سیڈو سے ایسے رکھ کے یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی اس کو کٹیں گے یہ دیکھیں چوروں سپٹی بن گئی ہے تو اس میں رکھیں گے ایک کباب ایک اٹھائیں گے ایک کباب اس میں رکھیں میڈل میں تو ایسے سیڈوں سے اٹھا کے اس کو ایسے گول گمائیں اس کو ایسے گول گمائیں اس کو یہاں پیس کی اوپر لگائیں گے انڈا آپ انڈا نہیں لگانا چاہتے ہیں میدہ بھی لگا سکتے ہیں کون فلور بھی لگا سکتے ہیں بینڈنگ کے لئے اچھی مقدار میں لگائیں انڈا اچھی طرح جھوڑ جائے اکڑے نہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ ہمارا کباب رول ریڈی ہے ایسے ہی اور بھی بنا لوں تو پھر ملتے ہیں آپ سے جی تو ماشاء اللہ دیکھیں جی کافی سارے رول ہم نے بنا لیے تیل ہمارا گھروں میں اور اس کو کریں گے فرائی اور اسے کر کے ڈالیں گے تیل میں بہت زودہ اور ڈیفرنٹ قسم کی رہتی ہے تو ضرور ترائی کرنا ماشاء اللہ آپ کو پتہ لائے گی تو چھوڑی دیر لگی تھی ان کو پکنے میں ملتے ہیں پھر چھوڑی دیر میں انشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھیں یہ ہمارے کباب روکس برکورٹ یہ بڑے پیارے بڑے خوبصورت بنے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ اب ان کو نکالیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بڑا پیارا کلر آیا ان کا تو ایسی کھانے میں بھی مزدار ہوں گے انشاء اللہ تو ضرور ٹرائی کرنا بہت پیاری اور ڈیفرنٹ ریسپی ہے تو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی جی تو ماشاء اللہ جی دیکھیں کباب رول ہمارے بہت زبردست بنے ہیں ریڈی ہیں تو بہت فریس کی ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ آواز آ رہی ہے اس کی تو ضرور ٹرائی کرنا تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ لوگ ضرور پسند کریں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا بیل آئیکن کو بھی دبانا اور ہمارے چینل کو بھی سبکرائب کرنا تو ملیں گے انشاء اللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے ویڈیو چنین ملیں گے موسیقی